سینکڑوں سالوں میں ایک مرتبہ نوروز کے قریب قریب شب پرات ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار پائیس کی شب پرات نوروز کے پل سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے تب ہی جتنا ہو سکے اس شب پرات اللہ کی عبادت کی جائے بیدار ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے کیونکہ یہ رات انسانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے علم جفر کے حساب سے اس رات غیب کے دروازے کھلیں گے اور مالی حوالے سے دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے بغیر کسی رکاوٹ کے دعائیں قبول ہونے کی طرف مائل ہوں گی اور اس شب پرات کا صدقہ حسب توفیق پیلی چیز کا ہے یعنی چنے یا گندم حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دیا جائے تو پورا سال تمام مسئبتوں سے انسان محفوظ رہے گا اور جو کاموں اور کامیابی میں رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ کا خاص اسم آزم یا معزو یا ودود ایک سو آٹھ مرتبہ ایک مرتبہ سورہ رحمان اور ستر مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنا ہے یعنی اس رات ایک مرتبہ سورہ رحمان ستر مرتبہ سورہ نصر اور ایک سو آٹھ مرتبہ یا معزو یا ودود پڑھ کے جو انسان ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے اپنی دعا مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعا فوراں قبول ہو جائے گی اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاوں کو شب پرات کے صدقے قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین سم آمین